موسیقی آپ کی آواز ہلو روز آج ہمارے ساتھ رکھا جی موجود ہیں جو بہت ہی بہترین آواز کی ملکہ ہیں جن کی آواز ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی آواز کے ذریعے آپ کو سنائی تھی آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ایک پروگرام شروع ہونے والا ہے بہت جلد ہمیں اس کی تاریخ نہیں پتا ہے پروگرام ہے چٹھی نہ کوئی سندیس ایک غزل ہے غزل کا پروگرام ہے آئیے ان سے جانتے ہیں یہ پروگرام کب ہوگا جس کا بے سبری سے انتظار آپ اور ہم کر رہے ہیں اس کی تاریخ ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائیں کوشش یہی رہے گی ہماری ریکھا جی آپ بہت ہی اچھے آواز میں گاتی ہیں یہ ہمارے ویورس اور آپ کے فینس جانتے ہیں آپ کے ہم نے گانے سنے ہیں آپ غزل بھی گانے والی ہیں ہمیں ابھی کب تک انتظار کرنا پڑے گا آپ کی غزل سننے کے لئے جو کہ ہمیں معلوم پڑا ہے چٹھی نہ کوئی سندیز کے نام سے آپ ایک بہترین پروگرام کرنے جا رہی ہیں یہ کب تک ہو جائے گا دیکھئے یہ پروگرام کے لئے ابھی تک ہم لوگ تاریخ تیر نہیں کیا ہے کیونکہ اس کے لئے کیونکہ یہ پرفرمنس ہم لوگ غزل کا جو شو ہے اس کا پرفرمنس اچھا سے اچھا دینے کے لئے ہم لوگ ابھی ریاض کرے جا رہا ہے ہم دو ڈائی مہنے انتظار ضرور کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا کیا ہے دو ڈائی مہنے کا بہت لمبا انتظار ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سیمپل دیکھنا ہے ہم تو آپ کی آواز سن چکے ہیں ایسا نہیں ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز اور میں بھی آپ کی دلچسپ آواز کے ذریعے آپ کی آواز کے ذریعے چٹھی نہ کوئی سندیز کی ایک لائن یا دو لائن کم سے کم ہمیں اور ہمارے ویورز کو سنا دیجئے اوکے چٹھی نہ کوئی سندیز جانے وہ کون سدیز جہاں تم چلے گئے چٹھی نہ کوئی سندیز جانے وہ کون سدیز جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے اس دل کو لگا کے ٹھے جانے وہ کون سدیز جہاں تم چلے گئے بہت اچھے لیکن میں یہاں پر اس لائن کا ایک جواب دینا چاہوں گا میڈم ہمیں انتظار کروکر آپ کہیں مت چلے جانا نہیں نہیں یہ تو میرا جواب داری ہے زمیداری ہے یہ مجھے پوری کرنا ہی پڑے گا آپ نے اس طرح کے پروگرام اس سے پہلے کہاں کیے ہیں یا کیے ہیں ہمارے ویورز کو بتائیے ہاں اس طرح کی پروگرام میں نے بہت سارے ہندی سانگ بہت سارے جاگہ میں گائی ہوں اور یہ گزل ٹائپ کا بھی بہت سارے سانگ میں بہت سارے جاگہ میں پرپرمنس دیا ہے دوبائے میں بھی بہت سارے پرپرمنس دیا ہے وہاں کا لوگ بھی بہت پسند کیا مجھے تو ابھی میں آگے جو شوہ ابھی میرا آ رہا ہے یہ اس لئے کرنے کے لئے کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہ پرپرمنس میں اچھی طرح سے بینگلور میں دے سکو کر کے بینگلور کا پروگرام تو ٹھیک ہے چلی ہو جائے گا اس کے آگے کا آپ کا کیا پلان ہے اس کے بعد میں کیا کرنے کا پلان ہے آپ کا ابھی بینگلور کا پروگرام پہلے مجھے ختم کرنے دیجئے ختم کرنے کے بعد اس کے بعد میں کوشش کروں گی میرا پلان بھی یہی ہے جو ممبائی دلی کلکتہ اور ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں مجھے موقع ملے گا میں ضرور وہاں پہ کروں گی پروگرام اچھا ہندوستان کے باہر میں بھی کہیں کچھ کرنے کا پلان ہے یا صرف ہندوستان کی حدوں کے اندر ہی کرنے کا پلان ہے نہیں ہندوستان کے باہر بھی مجھے پلان ہے کرنے کا اگر بھگوان نے چاہا تو ضرور میں باہر کیونکہ اس سے پہلے آپ دبائی میں کر چکی ہیں تو بینگلور کے بعد پہلے ہندوستان کے حصوں میں کریں گے پھر بعد میں ہندوستان کے باہر کرنے کا پلان ہے ہاں پہلے میں ہندوستان میں کروں گی اس کے بعد باہر کا بھی میرا پلاننگ ہے آؤٹ آف کانٹری جانے کا وہاں پہ بھی ہم لوگوں کا پلان ہے کرنے کا چلیے بہت اچھے مجھے امید ہے کہ ریکھا جی ہمارے صبر کا انتحان نہیں لیں گی ابھی ریکھا جی نے بتایا کہ دو ڈھائی مہینے کے آس پاس میں چٹھی نہ کوئی سندیس جو ہے پروگرام لانچ ہوگا مجھے امید ہے دو ڈھائی مہینے سے تین چار مہینے نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا صبر زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہمیں زیادہ انتظار مت کرائیے اس ریکویسٹ کے ساتھ میں آگیا چاہتا ہوں ریکھا جی سے بھی اور ہمارے ویورس سے بھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم